اسلام علیکم خرافات کہتا ہے ہم مجبور ہیں لیکن کچھ اشار ہیں جو ذہن میں کل بلا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ گالیاں سے یہ اشار جو ہیں یہ ضرور پہلے پیش کروں تاکہ میرے ذہن جو ہے کھل جائے میں پھر اپنی ریگورر بات چیز جو ہے آپ سے وہ شروع کرسکوں نواز شریف اور ان کے حواری ان کا گینگ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ شاخ سے ٹوٹ کر گر جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم شاخ سے ٹوٹ کر گر جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم کوئی آندھی سے کہہ دے اوقات میں رہے کوئی آندھی سے کہہ دے اوقات میں رہے نواز شریف کو اپنی اوقات میں رہنی چاہیے اور فضل الرحمان جن کو بڑا زوم ہے کہ ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے مدرسے کے بچے وہاں لاکہ وہ بٹھا سکتے ہیں سڑکوں پر لاسکتے ہیں ان کے لیے شیر سنیئے کہ بہت غرور ہے بہت غرور ہے دریہ کو اپنے ہونے پر بہت غرور ہے دریہ کو اپنے ہونے پر جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں فاتنو ازداد جو دکھ کوئیٹا کے جلسے میں ان کی تقریر نے پہنچایا ہے اس کو پوری قوم نے محسوس کیا ہے حتیٰ کہ خود ان کے جو لوگ ایسے تھے ان کے حمایتی انہوں نے بھی محسوس کیا ہے اور وہ بھی اب اپنا موں چھپاتے پھر رہے ہیں ایک قصہ ہے پنجاب کا پارٹیشن کے وقت کا کہ ایک صاحب سروت آدمی تھے ایک چودری تھے ان کا جو بڑا لڑکا تھا وہ بڑا ہوا بچلن ہو گیا اور ہر وقت آتا تھا پیسے مانگتا تھا اور لے جا کے اڑا دیتا تھا جب پیسے دینا بند کی ہے تو اس نے گھر کے جو قیمتی چیزیں وہ بیٹنی شروع کر دی اچھا وہ صاحب سروت آدمی تھے افورٹ کر لیتے تھے خاموش ہو جاتے تھے اس کو سمجھا دیتے تھے پھر ایک دن یہ آیا کہ یہ نوجوان آیا اور اس نے اپنی ماں کے گلے سے ان کا ہار سنیچ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے پیسے نہیں دوگی تو میں تمہارا ہار لے جاؤں گا ان کو دھمکا رہا تھا باپ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور کچھ پوچھے بغیر چار پانچ فائر کی اس کو وہیں پہ دھیر کر دیا جب کسی کی عزت پہ بات آ جائے جب کسی کی ماں پہ آنچ آ جائے تو پھر انجام یہ ہوا کرتا ہے آج نواز شریف اور اس کے ہواریوں نے کوئٹہ میں دھرتی ماں کے ساتھ وہ غداری کی ہے جو مورخ لکھے گا اور مورخ یہ بھی لکھے گا کہ یہ ساری حرکتیں انہوں نے دشمن سے مل کر کی تھی کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں صرف اپنا کرپشن چھپانے کے لیے اپنی اولاد کو پاکستان پہ دوبارہ قابض کرنے کے لیے انہوں نے سارے الزامات لگائے اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کے مورخ لکھے گا یہ ساری باتیں اور خواتین حضار ایک بات کا جائزہ آپ جا کے لیجئے گا پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والوں سے پاکستان سے زیادہ قدرت نے ہمیشہ انتقام لیا ہے اوپر والا انتقام لیتا ہے اوپر والا ان سے بھی انتقام لے گا یہ شاید اب اس پاک سرزمین کی مٹی اس شخص کو نصیب نہ ہو اور اس کی بیٹی اور اس کے ہواری جو ہیں وہ زلط کی موت مارے جائیں گے فوج کے ہاتھوں نہیں عوام کے ہاتھوں مارے جائیں گے پاکستان میں یہ بات آپ میری آج یہ ویڈیو سمال کر رکھئے گا میری پانچ چھے ویڈیو سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کے کہنے پر پاکستان دشمن ممالک کی فنڈنگ پر ان کے مشورے سے یہ مہم چلا رہے ہیں اور یہ بات ساری میں نے جب کہی تھی وہ ساری ویڈیوز وہاں موجود ہیں اس پہ یوٹیوب پر آپ جا کے دیکھئے اور یہ بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھئے جب جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے مطالقات میں سوچتا ہے فکر کرتا ہے پھر اس کو جو چیز نظر آتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ واضح الفاظ میں عوام کے سامنے رکھے اور سب کو ایڈیوکیٹ کرے پرپرگیٹ کرے ایک پیچ پہ لائے اس لئے میں نے یہ باتیں کہیں اس لئے آج بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں اور اس ویڈیو کے بھی سنبھال کر رکھے گا کہ فوج نہیں پاکستان کی عوام ان سے بدلہ لیں گے خواتین وزار دیکھئے تحریکیں جو چلتی ہیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جلسہ چل سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے تحریک نہیں کامیاب ہوگی تحریک کے لئے تو مقصد چاہیے ہوتا ہے نا یہ تو جھوٹا مقصد ہے جھوٹے لوگ ہیں انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں خواتین وزار انقلاب جو ہے وہ حکومت بدلنے سے نہیں ذہن بدلنے سے آتا ہے یہ باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن آپ سب اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں میرا ویورز جو ہیں میں چاہتا ہوں وہ سنیں اور اس کو آگے بڑھائیں دیکھئے آج جو امیج ہے ان کا پولٹکس میں آپ کو آپ کا امیج کیری کرتا ہے لے کے آگے چلتا ہے انجن ہوتا ہے ان کا امیج کیا ہے آج پاکستان میں ان کا پک کا امیج ہے کہ یہ چور ہیں کرپشن میں انوالو ہیں انہوں نے عربوں کھربوں کی جائداد بنائی ہے ان کو خود علم نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے یہ بات تو ان کا حامی بھی مانتا ہے کہ ہاں کرپشن کی ہے انہوں نے دل سے مانتے ہیں مو سے نہیں کہتے ہیں دل سے مانتے ہیں اور وہ جو ٹولہ ساتھ میں مل کے چالیس چور جو اپنا اپنا حصہ لیتے رہیں وہ تو ظاہری بات ہے کبھی نہیں مانیں گے لیکن ماسز بگ سکیل پہ عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے یہ چور ہیں اب اس کے بعد ایک اور انہوں نے تمغا اپنے سینے پہ سجایا وہ ہے کہ یہ بھگوڑے ہیں بھاگ کے لندن چلے گئے لندن میں جا کے بیٹھ کے یہ شخص کہتا ہے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں بھاگ گیا اور کہہ رہا ہے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں اور تیسرا اور آخری بیٹھ جو انہوں نے اپنے سینے پہ لگایا ہے وہ ہے غداری کا سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے خواتین حضرات کرپشن کے کیسز بھی معاف کیا جا سکتے ہیں جو دو الکلی لٹ کے لے گے ان کے موہ پہ ماری ہے وہ بھی معاف کیا جا سکتے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ مل کر غداری کرنا اس کی خواہشات کو پورا کرنا اپنے جلسے میں ایک ایسے کارٹون کو لے کر آنا جو کہے کہ بلوچستان کو الگ کر دو اور اس سے کہا یہ ہوگا کہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے تم یہ شوشہ اٹھاؤ ہر طرح کے شوشے وہاں پہ پھیلائے گئے تو یہ چیز معافی نہیں ہوگی غداری معافی نہیں ہوگی سب چیزیں معاف ہو سکتی تھی لیکن غداری معاف نہیں ہوگی اور قوم میں یہ بات اب ہم کو بتانی ہے آگے بڑھانی ہے کہ یہ چور پلس بھگوڑا پلس غدار ہیں چور پلس بھگوڑا پلس غدار is equal to موت کا حق دار اور یہ عوام جو ہے ان کو سیاسی موت دے گی بڑے پیمانے پہ دے گی یہ جس خواب میں بیٹھے ہوئے ہیں living in a fantasy world میں رہے آدمی اس سے فرق تو نہیں پڑتا اس کو کچھ دینا نہیں پڑتا لیکن بہت بڑا عذاب جب آنکھیں کھولتا ہے تو سامنے آتا ہے مجھے بتائیے ان کی تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ نکل آئے یہ بغاوت کے لئے اکساتا رہا کہتے رہے کہ وہ جینئر جو ہیں فوج میں وہ بغاوت کر دیں administration کے establishment کے لوگ بغاوت کر دیں عوام سڑکوں پر آ جائیں کیا تم اتنے محبوب لیڈر ہو کیا تمہیں یہ غلط فہمی آنچ تک ہے کرا ہے کہ لوگوں کو تم جلسے میں لاتے ہو اور عوام اپنے بچوں کو انگلینڈ میں رکھتے ہو دوسرے بچوں کو کہتے ہو تم آ کے پہلے گولی کھاؤ پہلا ڈنڈا خاکانا باسی ورکر سے کہہ رہے تھا تم کھاؤ صحافیوں سے خود نواز شریف کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں آپ چار پانچ مہینے کے لئے جیل چلے جائیں جیل میں کچھ نہیں ہوتا اور پھر جیسے میں آوں گا پھر ایڈ دوں گا ٹھیک ہو جائے گا ایسے انقلاب نہیں آتے ایسے چینج نہیں آتے آج یہ پاک فوج کو بدنام کرنے کے لئے جو چیزیں لائن ڈرو کر رہے ہیں اس میں یہ اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اس کو تقریر کرنے جیجیے کیوں انسان اپنی زبان سے کہتے ہیں پرندہ اپنے پنجوں سے جال میں پھستا ہے یہ پھسیں گے اور ان کے اندر کا جو شیطان ایک معصوم چہرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ سامنے آئے گا اور وہ سامنے آ گیا ہے اب قوم کو پتہ چل گیا ہے اس بات کو یاد رکھیے اس بات کو آگے بڑھائیے یہ چور پلس بھگوڑا پلس غدار ہے چوری معاف ہو سکتی ہے بس زبانی معاف ہو سکتی ہے بہت ہر چیز اس کی معاف ہو سکتی ہے لیکن یہ غداری کہ ریولڈ کر دو پاکستان کو تباہ کر دو بلوچستان کو الگ کر دو یہ چیز کوئی بیزی شعور پاکستانی معاف نہیں کرے گا کبھی معاف نہیں کرے گا آج لوگوں کو چاہیے سولوشن یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں اس چیز کو واضح کریں اس چیز کا یہ پیغام آگے بڑھائیں کہ یہ چور پلس غدار ہے اس کا پاکستان میں کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے دیکھئے پہلے ہندوستان نے سازش کی اور بنگلہ دیش کو الگ کر آیا وہ بھی سازش کا نتیجہ تھی اس میں بھی ہمارے سیاستدان ملوث سے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں پھر کسی وقت دیٹیل سے آپ کو وہ بات بتاؤں گا اور آج یہ دوبارہ صرف اختدار کے لیے اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنی بیٹی کو وزیراعظم بنانے کے لیے یہ سالس چالس چور جو ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں اچھا خود یہ جو نعرے لگا رہے ہیں وہ اتنے کھوکنے ہیں کہ وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہتے ہیں جب آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو چار انگلیاں آپ کی طرف بھی موسیقی